ای او بی ای کی تاہیات پنشن پر پابندی کا فیصلہ کیا ہے؟ کیا حقیقت ہے؟ کیا واقعی ای او بی ای کی تاہیات پنشن پر پابندی لگا دی گئی ہے؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ واقعی یہی ہے کہ ای او بی ای کی جو پنشن ہے تاہیات پنشن وہ بند کر دی گئی ہے۔ کیا حقیقت ہے؟ کیا داستان ہے؟ یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ساتھ میں آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ پانچ سال والی شک اور سات سال والی شک کا کیا ہوا؟ تمام تر ڈیٹیل آ چکی ہے کسی دوست کو فیصلہ چاہیے ہو تو وہ ویٹس اپ پر میسج کرے گا کال بلکل نہیں سنی جائے گی چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب سپریم کورٹہ پاکستان میں ایو بی آئی ایکٹ انیس سو چھتر کی سیکشن بائیس دو پر ایو بی آئی کے حوالے سے کیس دائر کیا گیا تھا اور ایو بی آئی نے یہ کیس دائر کیا تھا جس پر ایو بی آئی کے حق میں فیصلہ آیا تھا اور بیمہ دار افراد جو تھے ان کی اپیلیں مصرط کر دی گئی تھی یہ جناب قانون کے مطابق ایو بی آئی ایک مجریہ انیس سو چھتر کی ایک شک تھی بائیس دو کافی عرصے سے ایو بی آئی اور بیمہ دار افراد کے درمیان اس پر ترازہ چلے آ رہا تھا اور اس حلسلے میں متعدد بیمہ دار افراد نے ایو بی آئی کے خلاف مختلف ہائی کورٹوں سے رجوع کر رکھا تھا اس حلسلہ میں سامباد ہائی کورٹ نے ستائیس اپریل دوہزار اکیس کو ایک ریٹ پیٹیشن نمبر پچیس سو دو ابلیگ دوہزار بیس پر اور پشاور ہائی کورٹ نے انیس جون دوہزار تیس کو دوسرے ریٹ پیٹیشن نمبر پی سلیش دوہزار اکیس ڈیش ستائیس چیاریس پر ایو بی آئی کے حق میں اور بیمہ دار افراد کے خلاف فیصلہ صادر کیا تھا جبکہ اسی معاملے میں سندھ آئی کورٹ نے تیس نومبر دوہزار بائیس اور اس حلسل آباد ہائی کورٹ نے تین اپریل دوہزار تیس کو بیمہ دار افراد کے ریٹ پیٹیشن نمبر باون سو دو ابلیگ دوہزار بیس پر ایو بی آئی کے خلاف اور بیمہ دار افراد کے حق میں فیصلے کر دیئے تھے اب جناب کیا ہوا سپریم کورٹ اپ پاکستان کا ایک تین رکنی بینچ سید منصور علی شاہ کی قیادت میں بیٹھا اور اس تین رکنی بینچ نے ان تمام کیسوں کا بغور جائزہ لیا مطالعہ کیا دلائل لیے اور انہوں نے کہا کہ ایو بی آئی ایک دنیسو چھتر کی دفعہ بائیس دو کے مطابق یہ ایک محدود مدت تک کیلئے اطلاق ہے کہ جس سے صرف وہی بھی مدار افراد فائدہ اٹھا سکتا ہے جو دفعہ بائیس دو ون اور سیکنڈ کی قطعہ تاریخوں میں ان کا ذکر کیا گیا تھا اب جناب اگر ان کا جائزہ لیا جائے تو قطعہ تاریخوں میں ذکر کردہ جو عمر ہوگی اس کا جو حامل ہوگا یعنی یکم جولائی انیسو چھتر کی پہلی تاریخ کو یا سیکنڈ اس کے مطابق تب یہ ایکٹ کسی سنت یا ادارت پر لاغو ہوتا ہو اسی طرح بیمہ دارہ فرد کو اپنی تاہیات بڑھاپا پینشن کے حصول کے لیے پینتیس برس خواتین بیمہ افراد کے لیے اور چالیس برس مرد بیمہ دارہ افراد کو عمر میں استثناء کی ریایت یہ جو دو قطع شدہ تاریخوں پر صرف ایک بار مل سکتی ہے جبکہ دوسری جانب جو مدالہ حام تھے ان کا دعویٰ تھا کہ اس ایٹ کی دفعہ بائیس دو بیمہ دار فرد پر مقررہ قطع تاریخ سے قطع نظر خود بخود لاغو ہو جاتی ہے جب کسی سنت یا ادارہ کا کوئی شخص ای او بی آئی کی قابل ای بیمہ ملازمت میں داخل ہو جاتا ہے آپ جناب سپریم کورٹ آپ پاکستان کے تین رکنین بینچ نے تمام فریقین کے درائل سنے اٹھارہ جنوری دوہزار چوبیس کو فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا سید منصور علی شاہ کی سربراہی میں جسس امین الدین خان اور جسس جمال مندو خیل پر مشتمل تین رکنین بینچ نے اٹھارہ فروری دوہزار چوبیس کو اسلام آباد ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے ای او بی آئی کے خلاف ہونے والے فیصلوں کو قلعہ دمکرار دے دیا اور پھر فیصلہ یہ ای او بی آئی کے حق میں کر دیا گیا تھا اور جو مدہ لیہان تھے ان کے خلاف جو ہے یہ فیصلہ مصرد کر دیا گیا اس اہم کیس میں ای او بی آئی کی جانب سے ای او بی آئی ایک نیس سو چھتر کے جو ایکسپارٹ ہیں عبداللہ میمن ڈیریکٹر لا منتاز مہرے قانون دان ہیں اور بیریسٹر محمد عمر ریاض وہ پیش ہوئے بھارپور معاملت کی دلائل دیئے اور کیس کی پیروی کی اس حوالے سے جو ہمارے محترم بزرگ دوست اسرار یوبی صاحب انہوں نے کہا ہے کہ سپریم گوڈ پاکستان کے اس تاریخی فیصلے کے نتیجے میں ایک جانب ای او بی آئی ایک انیس سو چھتر کی دقویہ باعث دو کی اب واضح طور پر قانونی تشریح ہو گئی ہے تو دوسری جانب امید ہے کہ اس ای او بی آئی کے پنشن فنڈ پر بھی مصبت اثرات مرتب ہوں گے جو وفاقی حکومت کی جانب سے انیس سو پچانوے سے مساوی امداد کی بلا جواز بندش آجران کی اکثریت کی جانب سے ای او بی آئی کے واجب الادا کنٹیبیوشن کی ادم ادائقی کی پالیسی اور پنشن کی دن بردن بڑھتی اتداد کے بی پہلے ہی زبردست خسارے کا شکار ہے تو یہ جناب تھا آج کا پورا کیس کا کرکس اور اگر کچھ دوست کیس کو سمجھ نہ چاہیں تو ہم ان کو اس کیس کی کافی بزریا ورس بھیج سکتے ہیں اس کے لئے شرط یہ ہے کہ آپ ورس پر ان کے خلاف یہ فیصلہ مصرد کر دیا گیا اس اہم کیس میں ایو بی اے کی جانب سے ایو بی اے ایک نیس سو چھتر کے جو ایکسپرٹ ہیں عبداللہ نیمن ڈیریکٹر لا منتاز مہر کانون دان ہیں اور بیرسٹر محمد عمر ریاض وہ پیش ہوئے بھارپور معاملت کی دلائل دیئے اور کیس انہوں نے کہا ہے کہ سپریم گوٹ پاکستان کے اس تاریخی فیصلے کے نتیجے میں ایک جانب ایو بی اے ایک انیس سو چھتر کی دقوہ بائز دو کی اب واضح طور پر قانونی تشریح ہو گئی ہے تو دوسری جانب امید ہے کہ اس فیصلے سے ایو بی اے ایک پنشن فنڈ پر بھی مصبت اثرات مرتب ہوں گے جو وفاقی حکومت کی جانب سے انیس سو پچانوے سے مسحاوی امداد کی بلا جواز بندش آجران کی اکثریت کی جانب سے ایو بی آئی کے واجب الادا کنٹریبیوشن کی ادم ادائگی کی پالیسی اور پینشن کی دن بردن بڑھتی اتعداد کیس کو سمجھنا چاہیں تو ہم ان کو اس کیس کی کافی بزریا ورسیب بھیج سکتے ہیں اس کے لئے شرط یہ ہے کہ آپ جو ہے ورسیب پر میسج کریں گے کال بلکل نہیں کریں